فافن کے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک ان کے ڈائریکٹر پروگرامنگ رشید چودری صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سارے آداد و شمار کا گورک دندا ہم سمجھتے ہیں تو سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو سرزر ہمیں آداد و شمار سمجھائی گا کچھ چیزا چیزا میں نے اب بتایا ہے کیا کیا پرسنٹیجز رہی اس این ای وان ٹونٹی میں کتنے کتنے ووٹ حاصل کیے کتنے کتنے پرسنل خواتین رہی کچھ میں نے بتایا کچھ آپ ذرا اس میں ایڈ کر دیئے چیزیں اس میں جو سب سے جو ہمیں پریشان کرنے والی بات ہے جس کے لیے ہمیں پریشان ہونا بھی چاہیے وہ ہے خواتین کا ووٹ صحیح عمومن یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اربن سیٹنگ میں اگر کوئی کانسٹیجنسی ہے خصوصا لاہور جیسے شہر میں کانسٹیجنسی ہے جہاں پہ دو موتدل جماعتیں سب سے زیادہ ووٹ لے رہی ہیں وہاں پہ خواتین کا ووٹ تقریباً مردوں کے برابر ہونا چاہیے یا کم از کم صرف اتنا ڈیفرنس ہونا چاہیے جتنا ان کی ریجسٹیشن میں ڈیفیسٹ ہے لیکن یہاں حیران کن حد تک مردوں کا جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ فورٹی فائیو پرسنٹ رہا ہے فورٹی فائیو پرسنٹ معقول ٹرن آؤٹ ہے زمنی الیکشن میں لیکن جو عورتوں کا ٹرن آؤٹ ہے وہ صرف ٹرٹی ٹو پرسنٹ رہا ہے گو کہ یہ اب ٹو مارک نہیں ہے یہ سکسٹی پرسنٹ یہ سیمٹی پرسنٹ لگانا چاہیے لیکن زمنی الیکشن میں ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں کا انٹرسٹ کم ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جس طرح کی موبلائزیشن ہوئی تھی جو چیزیں چلی تھی اس میں ہم ایکسپیکٹ یہ کر دیتے کہ شاید ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا یا کم از کم پچھلے جو جنرل الیکشنز ہیں ان کے مطابق ہوگا لیکن یہ جو تھرٹین پرسنٹ ایج پوائنٹ کا فرق ہے مردوں اور عورتوں کے اس میں یہ غیر معمولی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں ابھی صرف ڈیڑھ مہینہ پہلے ڈیڑھ دو مہینے پہلے جولائے میں جولائے میٹ جولائے میں کوئٹا چاغی نوشکی کی جو سیٹ ہے پاکستان کی سب سے بڑی نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے سات سو کلومیٹر لمبی وہاں پہ بائی الیکشن ہوا وہاں پہ جو مردوں اور عورتوں کا فرق ہے ووٹر ٹرن آٹ کا وہ صرف پانچ پرسنٹ ایج پوائنٹ سب سے کم لور شریعہ یعنی کہ نہ ہونے کے برابر نہ ہونے کے برابر اور جو سمجھ میں بھی آتا ہے تو یہ جو عورتوں کا ووٹر ٹرن آٹ یہاں پہ جو کم ہوا ہے اس کی وجوہات کو شاید سمجھنے کی ضرورت ہے میڈیا کو بھی ہمارے جیسے اداروں کے بھی پولیٹیکل پارٹیز کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے خصوصاً ایسی پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے خود عورتوں کو کینڈیٹ فیلڈ کیا یہاں پہ دو خواتین نے آپس میں مقابلہ کیا ایک خاتون جیتی دوسری خاتون جنر اپ رہی یعنی کہ جو میجر کمپیٹیشن تھا وہ دو خواتین کے درمیان تھا اور خواتین کی موبلیزیشن بھی ہم دیکھتے رہے ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود جو ووٹر ترن اٹھا ہے خواتین کا وہ کم ہو گیا ہے کیا اس کے سٹیٹس آئے ہیں کہ خواتین میں کتنے پرسنٹ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے کتنے پرسنٹ مسلمی گنون کو پڑا ہے تاکہ کلیر ہو سکے نہیں ابھی نہیں ابھی چونکہ کنسولیڈیشن پروسس جاری ہے کنسولیڈیشن پروسس کے بعد جو فارم سکسٹین آئے گا اس میں پولنگ سٹیشن وائز ریزلٹس ہوں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ خواتین کے پولنگ سٹیشن پر خواتین کے پولنگ سٹیشن کم تھے کمائنڈ پولنگ سٹیشن میں خواتین کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا لیکن یہ جو اوورال یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ فگر